ملک میں اس وقت اقتدار کی جنگ جاری ہے سیاسی لوگ زبانی جمع خرش کرتے ہیں تاکہ چار ووٹ مل جائیں قومی اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے وزیر دفاع نے کہا کہ سیاستدانوں نے پانچ کی دہائی سے لے کر آج تک غلطیاں کی سواج نے ملک میں چار مرتبہ مداخلت کی بارہ سال پہلے سوات میں جو ہوا وہ سب کو یاد ہے امن کے لیے سوات کے عوام سرابہ احتجاج ہیں بلوچستان کے مسائل حل ہونے شاہی ہیں پیسل باوٹا کا ایک اور جھوٹ سامنے آ گیا جس منصور شدہ پاسپورٹ پر انحصار کر رہے ہیں وہ ایکسپائر تھا منصور شدہ پاسپورٹ شہریت چھوڑنے کا ثبوت کیسے ہو سکتا ہے معاملہ تو بہت سنجیدہ ہو گیا ہے بیان حلفی میں پاسپورٹ کا مطلب دوسرے ملک کی شہریت ہو رہا تھا تاہیات نااہلی کے خلاف فیصل باوٹا کی اپیل پر سمات کے دوران سپریم کورٹ کے ریمارکس جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیئے کہ ہائی کورٹ کے پاس تاہیات نااہل کرنے کا اختیار موجود ہے فیصل باوٹا کے وکیل نے تیاری کے لیے مزید وقت پانک لیا سمات آئندہ ہفتے تک ملتبی کراچی کے علاقے نازم آباد کے ایک نجری سکول میں طالبہ کو ایک ٹانگ پر کھڑا ہونے کی سزا بچی نے دوہزار انیس سے فیس نہیں دی فیس نہ لانے پر ٹیچر نے بچی کو پندرہ منٹ کلاس کے باہر کھڑا کیا سکول انتظامیہ کا دعویٰ والد کا کہنا ہے کہ سکول انتظامیہ نے اچانک اضافی فیس کی ادائیگی کا مطالبہ کیا تھا والد کے احتجاج کی ویڈیو وائرل ہونے پر محکمہ تعلیم کا ایکشن انکوائری شروع کر دی سکول انتظامیہ کو دستاویزار سمیت طلب کر لیا بھارتی حکومت کرکٹ سے ڈرنے لگی کھیل کے میدان میں نفرت کے بیج بودیے کھیل پر سیاست شروع کر دی ایشیا کپ کھیلنے کے لیے پاکستان آنے سے انکار سے متعلق بیان پر پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایشیا کرکٹ کاؤنسل کو قتلک دیا کاؤنسل کا ہنگامی اجلاس بلانے کا مطالبہ بھارتی کرکٹ بورڈ کیس ایک فری جے شاہ نے ایشیا کپ کھیلنے کے لیے پاکستان نہ آنے کا بیان دیا تھا انٹر بینک میں ڈالر مہنگا ہونے کا رجحان برقرار انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 89 پیسے کا اضافہ انٹر بینک میں ڈالر 220 روپے 50 پیسے کا ہو گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر 1 روپے 75 پیسے مہنگا اوپن مارکٹ میں ڈالر 227 روپے 95 پیسے کا ہو گیا پی ٹی آئر آنما فواد چوہری کہتے ہیں کہ تمام قوانین کو روند کر مفرور اسحاق دار کو درامت کر کے وزر خزانہ لگایا گیا جالی طور پر ڈالر نیچے آیا یہ ڈراما صرف چند دن کا رہا اور اب مسلسل روپے کی قدر کم ہو رہی ہے ملک کی معیشت مسلسل تباہی کا شکار ہے سارا اینام قتل کے اس میں ملزم شاہ نواز امیر کی والدہ کی زمانت خارج کھانا شہزار ٹاؤن پوریس نے ملزمہ سمینہ شاہ کو کمرہ عدالت کے باہر سے گرفتار کر لیا ملزم شاہ نواز کی والدہ عبوری زمانت پر تھی گزشتہ ماہ سینئر صحافی عیاز امیر کے بیٹے شاہ نواز نے اپنی تیسری اہلیہ سارا اینام کو چک شہزار میں اپنی رہائشگاہ پر بے دردی سے قتل کر دیا تھا ملزم شہباز شریف کہتے ہیں کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثرہ دس ممالک میں شامل ہے موسمیاتی تبدیلی کاؤنسل کے پہلے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے موسمیاتی تبدیلیوں کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت کے حامل گھروں اور انفرسٹرکچر کی تعمیر کے لیے نیشنل پلان بنانے کی ہدایت لہور کلندرز کے ویمن پلئرز ڈیویلپنٹ پروگرام کے تحت ٹرائلز کا آغاز ٹرائلز میں مل بھر سے خواتین کھلانیوں کی شرکت ٹرائلز کے بعد 22 منتخب خواتین کو ایک سال کی سکولرشپ دی جائے گی اور ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں پاکستان کا دوسرا وام اپ میچ بارش سے متاثر افغانستان کے حدف 155 رنز کے تاقب میں پاکستان نے دو آشار یا دو اوورز میں بغیر کسی پکٹ کے نقصان پر انیس رنز بنائے تھے موسیقی